اسلام علیکم میورز امید ہے گرمی کے اثرات سے آپ سب لوگ محفوظ ہی ہوں گے گرمی نے آج یہاں پہ تو انتہا کر دی ہے پجاب میں تو اور سندھ والے جو ہیں وہ تو گرمی میں ہم سے بھی دو چار قدم ہیں آگے تو جی چلیں بات کرتے ہیں ویڈیو کی تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تھامنیل میں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ پہلے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک گاڑی کے بارے میں دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا میرے چینل پر بھی دیکھا ہوگا اور بھی بہت سے چینل پر دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی جو کہ محران کی طرح بلکل نظر آتی تھی ہے بلکل اس کی لوگ جو ہے وہ محران کی طرح ہے اور اس کو چائنا کی محران جو ہے وہ اکثر عام زبان میں بولا جاتا ہے لیکن اس کا ویسے اوریجنل جو نام ہے وہ جیانگ نان ٹی ٹی گاڑی ہے تو آج جس گاڑی کی بات کریں گے وہ جیانگ نان ٹی ٹی کی ہی سکسسر ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کے موبائل سکرین تک پہنچ دی رہیں جی تو بات کر رہے ہیں آج کی گاڑی کے آج جو میں آپ کو گاڑی بتانے والا ہوں وہ ہے زویٹی ون ہنڈرڈ زویٹی ون ہنڈرڈ جو ہے وہ گاڑی سکسسر ہے جیانگ نان ٹی ٹی کی جس کو آپ چائنا کی محران کہتے ہیں جیانگ نان ٹی ٹی جو ہے وہ بیسیکلی جائنا کی گاڑی تھی جیانگ نان کمپنی کی اور وہ بلکل لک رکھتی تھی آلٹو کی ہمارے پاس یہ محران ہے جاپان میں یہ آلٹو ہے تو اس کی آلٹو کے ساتھ کلائبریشن یہ تھی کہ وہ سمجھیں کہ اس کے پاس اس سیم وہ شیپ بنانے کا لائسنس تھا اس کو آپ ریپلیکا نہیں کہہ سکتے اگر دیکھیں تو وہ خیر ہے اس کا سزوکی کے ساتھ کو لینا دینا تو نہیں ہے اس وجہ سے اس کو آپ ریپلیکا تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ لائسنس ریپلیکا ہے اس کی اوپر کوئی کاپی رائٹ سٹرائک نہیں اس کو ملنے والا تو وہ گاڑی جو تھی وہ بڑی اچھی چلتی رہی بڑی اس کی مارکیٹ تھی وہ ایک نامیکل گاڑی تھی اور دوہزار تیرہ میں اس کی شیپ جو تھی وہ آپ گریڈ کر دی گئی جیسے ہمارے پاس پاکستان میں دوہزار انیس میں مہران کو کٹ آف کر کے آگے آلٹو سٹارٹ کر دی گئی تو اسی طرح جیانگ نے ٹی ٹی کو کٹ آف کیا اور جو میں نے زوریٹی آپ کو بتائی ہے زوریٹی وان ہنڈرڈ جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا زوریٹی وان ہنڈرڈ جو تھی وہ دوہزار تیرہ سے آن ورڈ جو ہے وہ چلتی رہی وہاں پہ چلتی رہی چلتی رہی اور دوہزار سترہ مہا کے اس کا ایک ای وی ویرینٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ای وی وی ویرینٹ کیونکہ ای وی کا ٹرینڈ جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا ہمارے پاس تھوڑا سا لیٹ شروع ہوتا ہے ہار ٹرینڈ اور وہاں پہ پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے ای وی کا ٹرینڈ جب بڑھتا گیا تو انہوں نے اس کا ای وی 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 رینٹ جو ہے وہ انٹوڈیوز کروا دیا تو اگر اس کی ای وی وی رینٹ کی تھوڑا سا میں آپ کو بتا داؤوں میاں اینفورمیشن کے اس کا جو ای وی 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 رینٹ تھا وہ جو پہلے پری ڈیسیسر ویریٹ تھے وہ آٹو اور مینول دونوں ماتے تھے جو کہ اس کا 1.0 لیٹر جو اس میں ثری سلنڈر انجن آتا تھا وہ آٹو اور مینول دونوں ماتے تھے فور سپیڈ آٹو اور فائف سپیڈ مینول میں تو پھر اس کا ای وی 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 رینٹ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گیا ای وی ویریانٹ میں اس کو انھوں نے جو موٹر لگوائی تقریبا تقریبا 36 کلو وارٹ کی جو تھی اس میں موٹرو سمال لگائی گی جو کہ ڈرائیو ہو سکتی تھی ہاموسٹ 125 کلومیٹر تک نا اس کی بیٹری جو ہے وہ چارج رہتی تھی اور 125 سوری مایلز 125 کلومیٹر نہیں 125 مایلز تک نا وہ لگتار چلتی رہتی تھی اور اس کو چارج ہونے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں 8 گھنٹے ماہ فل چارج کریں اور 125 مائل تک آپ اس کو چلاتے رہیں اور اس کی ای وی میں اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے نا وہ تقریبا 65 کلومیٹر پر آ رہتی ہے جو کہ انف ہے لوکل ڈرائیو کے لیے کیونکہ ای ویز ہوتی ہی لوکل کے لیے میں آپ کو ایک سیز یہ کلیر کرتا چاہوں کہ ای وی جو ہے وہ بیسیکلی ہے ہی لوکل ڈرائیوین کار تو یہ اس کی کار کی جو ہے وہ سپیسیفکیشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور بوڈی کی جو لوک تھی وہ بھی ایسے مناسبی ہے جس طرح ہماری اگر میں اس کو کمپیر کروں نا تو جیسے ہمارے پاس جس کو ہم چاند آلٹو کہتے ہیں نا جی ٹو آلٹو جو ہے اس کے ساتھ کافی آتک ملتی چلتی اس کی جو شیپ ہے نا وہ ہے باقی پکچرز جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ چھیر کرنی ہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو باقی اس گاڑی وہ جو گاڑی ہے اس نے چائنا میں پہلے تو بڑا نام شام کمائیا وہاں پھر بڑی چلتی رہی لیکن ایم جی جو ہے نا ایم جی نے تھوڑی سی نا اس کو ڈاؤن کر دیا اس کی مارکیٹ جو تھی نا دوہزار انیس کے بعد نا اس کو ریویس گیر لگ گیا اور اس کی سیل جو ہے نا وہ بوت ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کو منٹین کرنے کے لیے نا اس کو انہوں نے دو چیزیں جو ہے نا وہ مائنڈ مل آئے ایک انہوں نے کہا ہم نے گاڑی جو ہے وہ رشیہ میں ایکسپورٹ کرنی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہم نے گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں ایکسپورٹ کرنی ہے تو دوہزار اکیس میں امید ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا وہ پاکستان میں آ جائے گی اور اس کا ایک آفیشل جو ہے نا وہ ثبوت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ویکی پیڈیا پہ اگر اس گاڑی کا جو آفیشل اس کی انفرمیشن پیج ہے اس کو سرچ کریں تو اس میں بھی منشنڈ ہے کہ دوہزار ایکیس میں یہ پاکستان میں آ رہی ہے تو رشیہ اور پاکستان دونوں میں یہ گاڑی جو ہے نا اس کی مارکیٹ جو ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے اور پرائز ٹائک کی بات کریں تو پرائز ٹائک کے حوالے سے چائنہ کی گاڑی ہیں چائنہ میں تو بہت ہی کم پرائز ہوتی ہیں اور وہاں پہ تو جناب یہ آپ کی جو فینٹم اور اس طرح کی گاڑی ہیں ان کے ریپلیکہ بنا کے گلی گی نام سے اس کا انہوں نے ریپلیکہ بنایا ہویا اور بڑی زبردست جناب وہ وہاں پہ مارکیٹ ہے اس کی اور ویسے اگر فینٹم کی آپ پرائز دیکھیں تو وہ کروڑوں میں ہے اور وہ وہاں پہ تیس چالیس لاکھ میں جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اسی طرح اس کی پرائز جو ہے وہ بھی بہت کام ہے اگر چائنہ کے ریٹ کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے دیکھیں تو پاکستان میں اس کی پرائز جو ہے نا وہ گیارہ لاکھ سے زیادہ کی نہیں بنتی تو بیسک فیچرز اس میں وہ سارے ہیں اسی ہے اس میں وہ بھی ایک الیکٹرک اسسٹنٹ اسی جو ہے وہ ہے اس میں جو کہ آپ کو پتا ہے الیکٹرک اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں ائر کنڈیشنڈ وہ زیادہ ایکنامیکل ہوتے ہیں اور باقی بھی انفو ٹینمرٹ سسٹم بھی اس میں دیا گیا انٹیریئر جو ہے اس کا پلاسٹک ہے لیکن جو ہمارے پاس گاڑی ہیں کلٹر چلٹر سیکی سبائی سلاکھ والی ان کو ان کے جو لیول میں ہے اس کا انٹیریئر تو شیپ بھی اتنی بری نہیں ہے اچھی شیپ ہے اگر یہ پاکستان میں لانچ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہ گاڑی ریکومنڈ کروں گا جو ای وی یوز کرنے والے ہیں جو چھوٹے شہروں میں نہیں ہے جو بڑے شہروں میں گاڑی ہیں چلاتے ہیں لائک اسلامباد لاہور ملتان کراچی وہاں پہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے ای وی فیلنگ سٹیشن جو ہیں وہ بھی بنا دئیے گئے ہیں تو ایزیلی وہاں پہ آپ یہ اپنی گاڑی چارج بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ شہر کے رش رش سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور ہے بھی ایک نامی کل اور آپ اس کو رائے شام کو لگائیں چارجنگ پہ جناب آٹھ گھنٹے چارج کریں صبح آپ اس کو لے کے آئیں گمیں کتنی آپ کی ڈرائیو ہوگی دس کلومیٹر پنہ کلومیٹر دور آپ نے جانا ہوگا تو ایک ڈرائیو پہ آپ کے چار پانچ دن جو ہیں یہ آرام سے ایک چارج پہ آپ کے چار پانچ دن کی ڈرائیو جو ہے یہ پورا کر دے گی تو یہ گاڑی جو ہے مجھے میں اس کو دس میں سے دس نمبر دوں گا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ